پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں انڈیا کی بیٹھک میں شرکت کرنے کے لیے 38 دلوں کی بیٹھک دلی میں ہو رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ورسز انڈیا تو ایک طرف بانگلورو کی بیٹھک ختم ہوئی تو وہاں وہیں دوسری طرف اب جو انڈیا کی بیٹھک ہے وہاں پہنچ گئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی دونوں طرف سے موڑچے بندی کی جاری ہے دونوں طرف سے تیاریا اور اپنے اپنے ساتھیوں کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش تو دیکھئے جے پی نردہ جی موجود ہیں ایکنا چندے سواغت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی کا سواغت کر رہے ہیں وہ تمام دل جو ان کے ساتھ موجود ہیں 38 دلوں کی بیٹھک ہے انڈیا کی پردھان منتری نریندر موڈی ہاں پہنچے لیکن اب سے کچھ تیر پہلے ہی بینگلورو میں وپکشی دل جو 26 دل ہیں ان کی بیٹھک ختم ہوئی جس میں نئے نام کا اعلان کر دیا گیا اگلی بیٹھک کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور اب یہ دلی میں جو بیٹھک ہے اس کے بعد انڈیا کی گھٹک دلوں کے ساتھ یہ بیٹھک کرنے کے بعد تمام اور جانکاری نکل کر سامنے آئے گی جیتر نام ماجی نے سواگت کیا ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے ایک ناچندے بھی اور بی جے پی ادھیک شے پی نڈا ہمارے ساتھ امود بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکار لیتے ہیں امود اب بیٹھک کی شروعات ہو چکے ہیں پردھان منتری نریند موڈی بھی پہنچ چکے ہیں 38 دل لیکن اس کو لے کر حملہ بھی سادہ گیا بینگلورو سے کہا گیا بینگلورو سے کہ اس میں بہت سے ایسے دل ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا اور یہ ریاکشنری بیٹھک ہے ایسے دل اکھٹا ہو رہے تھے تو ریاکشن میں انڈیا کی طرف سے یہ بیٹھک کی گئی ہے بینگلورو سے حملہ ہونا سو بھاوک ہے اور دلی کی اس بیٹھک کے مائنے بھی بینگلورو میں بیٹھے ہوئے سارے نیتا جانتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ جو انڈیا کے 38 دل ہیں اس میں ایکٹیو کتنے دل ہیں اور اس میں کتنے دلوں کی کتنی زیادہ پیٹ ہے اپنے سماج میں اس لیے وہ لوگ اٹیک وہاں سے کر رہے ہیں چونکہ اس میں کوئی گھوسیت بڑا دل نہیں ہے بہت بڑے دل نہیں ہے اس میں سیوائے تین چار ناموں کو اگر چھوڑ دیں آپ سیوشینہ کی بات اگر کریں اس کے علاوہ آپ انسی پی کی جو اب یہ حال فلال میں جڑا ہوئی ہے اس کی بات کریں اس کے علاوہ آپ لوگ جنسکتی کی بات کریں اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا دل انڈیا کے ساتھ ابھی نہیں دیکھے گا لیکن یہ بات جرور ہے بہت 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 بہ کہ چھوٹے چھوٹی جاتیوں کے نتاؤں کو اپنا دل کو آپ لے سکتے ہیں سوہل دیو کی پارٹی کو آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیتنا ماجی کے پارٹی ہم کو لے سکتے ہیں تو یہ سب چھوٹے چھوٹے پارٹی ہیں لیکن سب کی اپنے دو پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ بوٹ بینک خوص ہیں اور ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں ہے ان کا بڑا کوئی نام بھی نہیں ہے ان کا بڑا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے ڈی اے اس کو بہتر ڈھنگ سے چلاتی ہے آج دیکھئے میں آپ کو چیز دکھانا چاہوں گا کی بورڈ پر لکھا ہوا ہے پچیس سال راستیہ جنتانترک گھٹھ بندن بیٹھک مانگ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ انیس سوانٹھانوے میں ڈی اے کا فارمیشن ہوا تھا اور تب سے یہ بیٹھک چل رہی ہے اور ڈیس میں بھلے ہی پیچھے تین چار سال پانچ سال چھے سالوں میں اس کی اہمیت اتنی نہیں دیکھی لیکن اس کے گھٹک دل سرکار میں بھی شامل رہے ہیں ان کی باتیں بھی سننی جاتی رہیں اور جب سے امیت ساہ نے اپنے ہاتھ میں کمان سوارت بیجی پی کا یعنی امود میکرو مینج جاتیگت سمی کرنوں کو کرنے کی کوشش ہے ساتھی یہ سندیش بھی کہ ڈی اے ابھی بھی ایک جھٹ ہے یو پی اے ختم ہو گیا ہے اس کی جگہ ایک نئی انٹیٹی کھڑی ہو گئی ہے رادکہ یہی بڑا سوال ہے کیونکہ یہی بڑا حملہ بھی ہے راکیش جی آپ کے پاس واپس آؤں گی آپ اپنی بات پوری کرے گا لیکن اس بیچ رادکہ سے ایک پرتکرہ لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں بیٹھک شروع ہو گئی ہے انڈی اے کی اس کو لے کر رادکہ بڑا حملہ یہ کہ انڈی اے کی بیٹھک تو لگاتار چل رہی ہے انڈی اے لگاتار بنا ہوا ہے آپ کو ایک نیا گٹ بندھن بنانا پڑا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پہلے بھی گٹ بندھن میں تھے سمیرا جی آپ نے ابھی جب ڈیویٹ روکی تو ایک گریش دکھانے کے لئے روکی کہ وہ ایک انسان جو اس دیش کے پردان منتری ہے جنہوں نے چھاتی پیٹ پیٹ کے کہا تھا میں 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 اکیلا جس کے پیچھے سب لگ گئے ہیں میں اکیلا جس سے سب درتے ہیں آج وہ میں اکیلا اپنے ساتھ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں میں سال 38 ہے میں اکیلا در گیا اور یہ جو ساری بیٹھک ہو رہی ہے وہ صرف اسی در سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ در گئے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جن کچھ ادیوگپتیوں کے ہاتھ میں انہوں نے انڈیا کو بیچنے کی کوشش کری ہے آج وہ انڈیا کھڑا ہو گیا ہے ان کے خلاف اور جو لا نام دکھانے کا یہ بات کرتے تھے اب انڈیا انہیں لا نام دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تمہیں ادیوگپتی دوستوں کے ہاتھوں میں ہمیں بجھے بیچنے نہیں دوں گا میں انڈیا میں آ کے سامنے کھڑا ہو گیا انڈیا اور انڈیا کہہ رہا ہے اور نہیں بیچ پاؤ گے مجھے انڈیا کا وہ ہستہ رو رہا ہے مانیپور جہاں کو پردھان ملتری جیہاں پھر پھر دالی دیا اوپسیشن کو پھر بالی دیا ٹھیکے رادکہ جو آروپ آپ لگا رہی ہیں کہ انڈیا کو ایک ساتھ دیکھ کر یعنی اب جو نیا گھٹک دل ہے انڈیا اس کو ایک ساتھ دیکھ کر بی جی پی اور انڈیا کی یہ بیٹھک ہو رہی ہے وہ جواب میں راکش ری پاتھی سے لوں گی لیکن وہ جواب تو دیجے کی یو پی کو کیوں ختم کرنا پڑا انڈیا کیوں منانا پڑا جو نیا جناب میں بیٹھا ہے وہ جو دیا چاو جنگ بھلا ہے وہ جو ذرنیا کی است cựح و رب milionsница جو نیا مل connectan اس Elite میں زیادرہ م pinky جو جس نگ دید ہے بہت دیکھوسزیدہ یہ بہت در مدے ہے bounce بہت دیکھ جو اس دے دش کو اج خطور رہے ہیں پورا دش پورا اینڈیا بھلا ہے سچی دی چنتے ہیں وہ سچ سوڑنیکانje پ spirے پیدھا ہے سپری راکشارaque سکت تتہ Dyost نیا ہے نیا جیفر و another new alliance لیکن راکیش رپاٹی جی وہ جواب تو دیجئے جو رادکہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں جو بینگلورو میں منج سے پوچھا گیا کہ اکھٹا ہو رہے تھے 26 دل تو انڈیا کی بیٹھک بھی ہو گئی جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی یا اس طرح کی ہم نے چرچہ نہیں سنی تھی انڈیا کے گھٹک دلوں کی جو اب سن رہے ہیں کہ 38 دل ایک ساتھ آگئے کیوں سمیرا اکیلے دم پر بہومت پانے کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی نے راشتری جنتہانتری گھڑ بندن کو ساتھ لے کر کے ہم چلے راشتری جنتہانتری گھڑ بندن اسی لئے اپنی 25 ورس پورے کر رہا ہے اور یہ اُلٹا پُلٹا ایلائنس آج پوری طرح سے سماپت ہو گیا اور انڈیا انڈیا نام لے کر کے جتنا تیج چیخ رہے ہیں جن کا انڈیا سے سروکار نہیں ہے وہ اپنا نام انڈیا رکھ کر کے اگر بھاونا اٹھلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھارت بھکتی کا بھاو جاگرت ہو جائے گا تو وہ یاد رکھے کہ گاندھی نام رکھا تو ہے انہوں نے ورسوں سے اپنے نام کے آگے گاندھی جوڑتے ہیں لیکن گاندھی ہونے کیا کوئی بھی لکشن کوئی بھی گن گاندھی میں آ پایا ہے کیا کیا مہاتما گاندھی کا وہ جو تیاغ تھا وہ جو ان کی تپسیاں تھی وہ جو ان کی سادھنا تھی جو ان کا سکتک کے پرتی آگرہ تھا وہ جو ان کا اہنسا کی پرتی آگرہ تھا کیا اس میں سے لے سماتر بھی یہ گاندھی نہرو پریوار اپنے اندر لے کر کے آ پایا تو نام رکھ کر کے آپ نے بھرمانے کی کوشی سے پہلے بھی کی ہے یہ پرانا آپ کا پہترہ ہے اس پہترے سے بھارت کی جنتہ کسی پرکار سے کنفیوز ہونے والی نہیں ہے اور جہاں تک راجی کا کھیڑا سوال پوچھ رہی ہے کہ ایک اکھیلا یہ سچائی ہے کہ ورس 2002 کے بعد سے نارینڈر موڈی جی ایک ماترے سے نیتہ ہے جن کو سروادھے کا پنیت کرنے کا پریاس وپکش کے دورہ کیا گیا ہے لگاتار ان کے پرتی ویکتیگت حملے کیے گئے ہیں اتنے ویکتیگت حملے کرنے کے باوجود آج جنتہ کے بیچ میں ان کے پرتی ویسواس آستھا میں تبدیل ہو گیا ہے دنیا بھر میں اس سمیں سب سے ادھا لوکپریہ نیتہ نارینڈر موڈی جی ہے اور اسی لیے آج یہ سارے ایک نئے نام کے سامنے چھتب طریقے سے بھرمانے کے لیے سامنے آئے ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھلے انڈیا کا نام رگ لو انڈیا ورسز انڈیا یا انڈیا ورسز موڈی کرنے سے لڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا